نہیں اس قرآن کی طاقت کو خورت کا یہ آدار کہ اس کو پرناشت کرنے کی صلاحیت پہاڑ میں نہیں ہے اگر ہم ناظر کرتے ہیں ریزہ ریزہ ہو جاتا یہ خدا کا قرآن ہے پہاڑ میں بھی اٹھانے کی طاقت نہیں ہے خوبت نہیں مگر قربان جاؤ زمارے مصطفیٰ قربان جاؤ زمارے محمدی پر قرآن کا قرآن محبوب ایسے قرآن کو ہم نے تمہاری زمار پر آسان کر دیا ہم نے تمہاری زمار پر آنسان کر دیا سوچو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمارے مطفیٰ پہاڑ سے زیادہ کا قرآن زمارے مستخیٰ پہاڑ سے زیادہ کم اتواری زمارے مستخیٰ پہاڑ سے زمارے مستخیٰ پہاڑ سے زمارے مستخیٰ پہاڑ جس کو سب کل کی کل کی نہ ہے ایسی شوتک والی زبان دوستو یاد رکھو وہ زہاں جس کو سب ان کی کنجی کریں میرے دوستو ایسی پاورفل زبان ایسی موتبر زبان ایسی مستنف زبان دوستو ایک باہ بتائیں ہم سب سے پہلے ایمان جو لائے رہت یہ چاہتا ہوں زودی آئے کرام کے بہت سارے ملکوزات کو سامنے رکھا تھوڑی بھی ارکھو یہ کلام کرو ہم سب سے پہلے ایمان اسی زبان پر لائے پہلے ہم نے زبان کو مانا زبان کو مانا اب اس زبان سے جو بھولا وہ مانا ہم نے قرآن کو مانا اسی زبان سے ہم نے حدیث کو مانا اسی زبان سے اسی زبان نے کہا یہ قرآن ہے اسی زبان نے کہا یہ حدیث ہے یہ فرطہ ہم نے کنے نہیں کیا یہ مکینے کنبلے خبرانے کیا یہ قرآن ہے یہ اللہ کا کلام ہے یہ میرا کلام ہے تو اسی زبان نے بتایا اسی زبان سے ہم نے سنا تو پہلے بارے ہم نے اس زبان کو تو تو ہمارا ایمان اس زبان پر اب وہ زبان جو внимание ہے آپ مانتے گئے وہ زبان جو کہندی گئی جو جو کہندی گئی وہ وہ ہم ماندے گئے جو زبان کہندی گئی وہ ہم ماندے گئے اتا رضی دیکھنا یہ ہے کہ اس زبان نے کیا کہا ہم نے کیا سنا найдنا اسزبان نے کیا کہا ہم نے کیا سنا تو وہ زبان بولتی ہے سنو علیع�� مان پران اور قرآن اللہ علیہ وسلم میری اور میرے اہلِ بائی کی محبت ہے دوستو اسی زبان نے اور اسی زبان سے ہم نے سنا اسی زبان سے ہم نے سنا انما یعجید اللہ علیہ وسلم ورساللہ علیہ وسلم ویوتاہرکن تبیدیرہ ویوتاہرکن تبیدیرہ مشغوب وہی اور نہیں میں چاہتا میں چاہتا اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے گھر والوں کو نجازم سے پاک کر دے پاک کر دے ساکھ سکرہ کر دے اگر میں بتاؤں دوستو یہ چوکی جامعہ سوفیہ کا سالانہ اجلاس ہے اسی لئے کچھ علمی کوشے کی طرح پاک کے ذہن بلاؤ یوتاہرکن نہیں کہا سب یوتاہرکن تدہیرہ غوط غوط پاک کر دے تو معلوم ہوا فتوہاں مطمئنہ ہو فتوہاں مطمئنہ ہو اس لئے کیانے محمد پر نگری کے غربانوں کی تہارت پر قرآن کی مغاندی ہے اگر نجاسم لاکھ کوشش کرے اگر نجاسم لاکھ کوشش کرے تہارت پر قبضہ نہیں کرسکتی مجاسم مجاسم مرک کوشش کرے تہارت پر قبضہ نہیں کرسکتی تہارت تہارت پر نجاسم موسیقی 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 ہاتھ مانگا تھا اب پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں کس نے ہاتھ مانگا تھا نجاسم نے مانگا تھا 该ی اس کی ط triumph قرآن کے ذریعے خدا نے مividعائی regard خدا نے دواغذائی birds اس سہارت پر تو قرآن کی مہر ہے حسین نے اپنے ہاتھ کو دیکھا ہاتھ کے وقار کو دیکھا ہاتھ کے میار کو دیکھا ہاتھ کے قرائی تیریہ کو دیکھا ہاتھ کے امناس کو دیکھا ہاتھ کے اپنے کو دیکھا ہاتھ کے دن کو دیکھا ہاتھ کو دیکھا حسین نے اپنے ہاتھ کو دیکھ رہے تھے اور وہ سوچ رہے تھے کہ اگر یہ کسی صرف کمزور انسان کا ہاتھ ہوتا تو پڑھ جاتا کمدور آدمی کا ہاتھ ہوتا تو شاید پہن جاتا کسی ناکمہ کا ہاتھ ہوتا تو پہن جاتا میں آگے بولتا ہوں حسین یہ جیسے دیکھ رہے تھے اگر یہ ہاتھ صرف کسی پاک کے بیٹے کا ہوتا تو شاید پہن جاتا کسی ماں کے کسی ماں کے دل بند کا ہوتا تو شاید پہن جاتا کسی بڑے بھائی کے چھوٹے بھائی کا ہوتا تو شاید پہن جاتا مگر حسین کو یہ دیکھ رہے تھے یہ ہاتھ دیکھنا چوہی فکار ابھی آئیں گے ہماری سے اور ہماری سے فکار وہ یہ دیکھا ہے تھے اس ہاتھ میں آدم صفی اللہ کا ہاتھ ہے اس ہاتھ میں شاہد حلیب اللہ کا ہاتھ ہے اس ہاتھ میں روح نجی اللہ کا ہاتھ ہے یہ ہاتھ میں عبرائیم علی اللہ کا ہاتھ ہے اس ہاتھ میں جفتحہی طریقہ اللہ کا ہاتھ ہے اور اس ہاتھ میں خود محمد الرسول اللہ کا ہاتھ ہے تو حنق یہ ہم کو اپنے حسنی شکر نہیں تھی یونک سے انبیاء کو بچانے کی بھیمتی ہمارے انبیاء کو بچانے کی بجمتی اور ہر ای انبیاء کو بچانے کی بھیمتی یونکใชقی تحارب تحارب جے تحارب پہلے ہی سے ہو اللہ اللہ ہم نے عادت فاضلے پر علی کے بارت فتا رزبیہ سے بیش کرتی اب میں اس کو اپنے انداز میں لے رہا ہوں میں بیٹھا بیٹھا سوچ رہا تھا کچھ اصل اپنی یا کچھ بھر یہ میں سمیتوں سوچو تہارت پہلے سے اب جب پہلے ہی سے تہارت ہونا اس کا مطاعتہ پھر یہ فتوہ نجاست اور یہ فتوہ نہ کہتا ہی نہیں ہے اس لئے یہ فتوہ اگر بتاؤں لوگ کہتے ہیں یہ فتوہ غیر شرعی اس کا مطلب یہ کی فتوہ کی بھی تقسیم ہے اس کا مطلب فتوہ کی بھی تقسیم ہے یہ تقسیم میں کسی کتاب ملے پر یہ نو مولود ہے جو فتوہ کی فتوہ متطاولہ ہے اس میں تو یہ تقسیم ملنے بھی فتوہ شرعی غیر شرعی فتوہ یہ فتوہ کہتی ہے اب بعد فتوہ تو شرعی ہوتا ہی ہے یہ اس دور کی تقسیم ہے یہ غیر شرعی ہے شرعی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تقسیم کرنے والا وہاں چل رہا تھے اب ایسی تقسیم کرنے والے کے بارے میں سمجھ لو کہ پاک شریعت کی کرے شریعت کی نہیں ہے تبھی ان کی ہے یہ نفسانیت ہے یہ نفسانیت ہے اسی لئے دوستو اب میں کیا بتاؤں مفتی بعد میں بنو نفس کو پاک پہلے کرو اس کو فتوہ دینے کا شرعن حدوی ہی نہیں اس کو فتوہ دینے کا شرعن حدوی ہی نہیں اس کے پاس تقوہ نہیں دنیا اہلی خواہ ، 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 آپ دیکھیں اکادری کی پیززتوں دیکھیں کوئی ایسا نہیں ملے گا جو اہمہ تقویٰ نہ ہو آلے تھانوی جیسے تکفیر آلہ حضرت نے یوں ہی نہیں کی کیونکہ آپ کو ہمارے کافر میں دیا مراسلات آئیتی تم نے کیا لکھا کیسے لکھا اور ایک کو نہیں ننانوے اور ہمارے لگر تو اب اس کی بھی درست نہیں محسوس کرتے اچھا ایک بار بتاؤں مولانا ایڈاز خنجو صاحب سب سے بڑی پریشانی کی بات یہ ہے یہ جو سریح لفظ ہے میرا جی چاہتا ہے کہ میں ایک ایڈارے میں رامیہ میں خطاب کرنا ہوں تو ہمارے کو اچھے بھی سنے اور سمجھ دلپاری ہو رہے ہیں یہ سریح یہ سریح یہ سریح یہ پوپرے سریح یہ سریح یہ سریح سمجھ میں نہیں آتا یہ سریح سریح جو بلتے سریح سمجھتے بھی ہیں یہ سریح میں شرح مسلم علامہ غلام حصول صحیح جو پاکستان کراچی کی بڑی اگھنٹک ایڈیوی شخصیت مفسر قرآن علامہ غلام حصول صحیح شرح مسلم میں دیکھ رہا جو دیکھتے دیکھتے مقام پر بیدی نظر خیر دے سریح اور انہوں نے فقائے کرام کا جو موقف یہ شرحی ہے وہ پیش بھی آتا سریح اسے کہتے جس لفظ کا معنی لوگتا شرعا عروفا وہ سریح جس لفظ کا معنی لوگتا شرعا عروفا متیین ہو وہ سریح یعنی لوگت میں بھی وہی معنی سوچے چاہتا ہوں اور شریعت میں بھی وہی معنی اور عروفے آم میں بھی وہی معنی اب یہ سریح ہے میں پوچھتا ہوں بتاؤ یہ پچھلے پانچ سال سے جو ایسا ہو رہا کیا ایسا آئے شرعان عروفا جانے تو لوگتاں متیین نہیں لوگتاں متیین نہیں تو محتوی اور جب محتوی تو سبا فرماتے ساپزا چال احتمال بطل لست دلان آتا مو گئی ہم مو دیتے بان بھان بھان مو گئی